اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رضا امیر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں ویسے تو میں فوٹ پانڈا پر پانچ گھنٹے کے شفت لگاتا ہوں آج بارش ہو رہی ہے شام کی ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے لیکن کام ہے تو نو بجگیں ہیں تقریباً تو بارہ بجے تک میں شفت لگوں گا تین گھنٹے کی تو دیکھتے ہیں تین گھنٹے میں میں کتنے آرڈر کرتا ہوں کتنے پیسے بنتے ہیں پیسے پہلے شفت سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ پک مانگتے تھے آپ یہ کہتے ہیں رائٹ دیکھو یلو پھر رائٹ دیکھو یلو اب سمائل پھر رائٹ یلو اب سٹارٹ کر دو چلو ہوگی سٹارٹ میربانی جیسے یہ شفت سٹارٹ ہوئی میں نے اپنا بیگ لیا اور اس کو جا کر اپنے بائک پر رکھا تو جو میرے پاس فرسٹ اوڈر آیا ہے وہ لینے چلتے ہیں وہ میں نے لینا ہے بیگانا برگر موڈر لینے میں بیگانوں کے پاس جا رہا ہوں اس آرڈر کے مجھے نائٹی ون روپیز ملیں گے اور یہ اچھی بات ہی ہے کہ یہ آرڈر جہاں سے لینا ہے اس کے بلکل سامنے گلی میں دینا ہے تو گلیوں میں سے ہوتے ہوئے پھر میں بیگانا برگر پر جاتا ہوں وہ سامنے بیگانا برگر ہے اندر جا کر پتا کرتے ہیں آرڈر میں کیا ہے اس آرڈر میں میرے دو شامی برگر ہیں مجھے انڈے والا برگر تو بھائی مجھے پھر لگا کر دیتے ہیں دو شامی برگر پھر ان کو جا کر ڈیلیور کرتے ہیں یہ انڈہ رکھ دیا اوپر اب تقریباً تیار ہو گئے ہیں دونوں برگر اب ان کے پیسیز ہو گئے آئے ہیں تو اب ان کو بوکس میں ڈال لیا ہے اب اس کو بیگ میں رکھتے ہیں تو یہ بلکل سامنے گلی میں دینا ہے تو یہاں سے کچھ ٹائم نہیں لگا مجھے یہ بلکل سامنے گلی میں میں نے ڈیلیور کر دیا آرڈر تو اس کے بعد جو مجھے نیکسٹ آرڈر آیا وہ آیا ہے چپڑ جی جانا ہے یاسر بروڈ سے لینا ہے اور مختلف ایک گلشرا بھی دینا ہے اور ایک ادھر ہی پونچ روڈ پر دینا ہے مختلف جگہ پر دینا ہے دو آرڈر تو وہ لینے کے لیے میں سیدھا چپڑ جی آگے ہوں وہ سامنے آپ کو نظر آرہی ہوگی اورنج ٹرین کی پول جہاں سے آگے سے یو ٹرن لے کر رائٹ سائیڈ پر ہے یاسر بروڈ وہاں سے یہ آرڈر لینے ہیں یہ آگے ہے یاسر بروڈ اندر جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں اپنے آرڈر کے بارے میں یہاں پر جاتے ہیں سب سے پہلے جا کر اپنا بائیو ڈیٹا لکھنا پڑتا ہے تو اندر آ کر پھر میں نے لکھ دیا اپنا آرڈر نمبر نیم نمبر سب کچھ تو پھر یہاں پر بیٹھ کر ویٹ کرنے لگا اپنے دونوں آرڈر کا تو یہ سامنے کیا بوکس بڑا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر گیا ہے بہت اچھے سے پیک کی ہے اچھا تیلی یہ ہے دانتوں میں ماننے والی با جی با تو اس میرے آرڈر میں دے کی چرگا ہے اس میں رشمی کواب بھی ہے اور اس میں چکن کرائی بھی ہے تو یہ سب کچھ جب ریڈی ہوگا پھر مجھے ملے گا تو دونوں آرڈر مجھے جب ریڈی ہو کر ملے تو ان کو پھر میں لے کر بائیڈ آ گیا بائیڈ آ کر ان کو بیگ میں رکھا پونچ روڈ پر میں نے دے دیا جو دوسرا آرڈر ہے پھر وہ میں نے جا کر سمنہ باد والی سائٹ سے گلچھ راوی میں ڈیلیور کر دیا یہ بھی ڈیلیور ہو گیا اس کے بعد اب جو مجھے نیکسٹ آرڈر آیا وہ آیا سمنہ باد موڑ کے پاس کوئی کینگ ویپ شوپ ہے وہاں سے لینا ہے اور ایم ای کالیج کے پاس جا کر ڈیلیور کرنا ہے تو جب میں سمنہ باد موڑ پر پہنچا تو اشارہ کھل گیا اب میں چلنے ہی لگا تو اشارہ پھر باند ہو گیا ایسا اتر رہتے ہیں یہ پاکستان ہے یہاں پر پھر میں نے ویٹ کیا جب دوبارہ اشارہ کھلا پھر میں وہاں سے نکلا اب یہاں پر میں ڈونڈ رہا تھا کہ یہ کس چیز کی شوپ ہے مجھے مل نہیں رہی تھی تو جب میں نے دیکھا تو یہ ویپ ہے شیشے کی دکان ہے تو پھر جا کر ایک یہاں پر پلازہ ہے اس پلازے کے بیسمنٹ میں میں گیا وہاں پر جا کر میں نے پتا کیا تو نیچے شوپ تھی اس کے اندر میں چلا گیا یہ شیشے والی دکان ہے جس کو ویپ کہتے ہیں یہاں سے میں نے اپنا جو تھا اوڈر وہ لے لیا اس میں جو اوڈر میں چیز تھی وہ بڑی مہنگی تھی یہ جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بارہ ہزار کی ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ تقریباً تین ہزار کا ہے تو یہ پندرہ ہزار کا ایک اوڈر ہے پہلے تو میں ڈر گیا تھا اس کی پیمنٹ کیسے جمع کراؤں گا لیکن جب میں نے دیکھا تو یہ اون لائن تھا پھر میں نے کہا چلو دے آتے ہیں یہاں سے ملتان روڈ سے سیدھا میں چپرجی چلا گیا پھر چپرجی سے آگے جا کر ایمیو کولج کی بیک سائیڈ پر ایک گلی میں یہ والا اوڈر بھی میں نے کر دیا ڈیلیور تو اب جو میرے پاس اوڈر آیا وہ آیا ہے یوسف فلودہ انارکلی سے لینا ہے اور مکلوڈ روڈ پر وہ آگے جا کے ڈیلیور کرنا ہے تو پھر میں نے وہاں سے بھائی کو سٹارٹ کیا اور سیدھا پہنچ گیا انارکلی یوسف فلودہ کے پاس یہاں پر آیا تو میرے اوڈر میں ہیں دو فلودہ کلفی فلودہ تو وہ دونوں کلفی فلودہ یہ میں نے پیک رہا لیے یہ اوڈر لے کر میں نکلا باہر مار روڈ پر مار روڈ سے رائٹ سائیڈ پر جی پیو چوک جی پیو چوک سے پھر لیفٹ ہوا جو کہ مکلوڈ روڈ ہے پھر یہاں سے بلکل سیدھا جاتا گیا مکلوڈ روڈ پر لکشمی چوک سے گزرتے ہوئے یہ والا اوڈر جا کر میں نے ڈیلیور کیا مکلوڈ روڈ پر ایک رائٹ سائیڈ پر گلی میں اب جو نیکسٹ اوڈر آیا مجھے وہ میں نے یہاں سے لینا ہے کراچی نصیب رینی سے اور یہ جا کر ہم نے ڈیلیور کرنا ہے جنہ باہر کے پاس مار روڈ پر تو یہ ہے میں نے کرا لیا پیک باب سیور میں نے پیٹرول ڈلوایا یہ وہی پیٹرول پامپ ہے جہاں سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی پیٹرول ڈلوایا تھا لکشمی چوک کے پاس سے تو یہاں سے میں نے ٹو ایٹی کا پیٹرول ڈلوا لیا یہ پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں وہاں سے نکلا اور ایبٹ روڈ کے ذریعے سے پہلے میں گیا شملہ پاری شملہ پاری سے پھر میں ڈیویس روڈ کے ذریعے گیا مار روڈ یہاں سے پھر رائٹ ہو گیا اب یہ لیفٹ سائیڈ پر میرے پیسی ہوتل ہے پچھلے دنوں یہ سارا بند تھا پی ایسل کی وجہ سے اب آگئی سارا بند ہے تو ہمیں کیا ہم نے تو یہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے بات تو صحیح تو یہ روڈ ہے جو کہ شادمان والی سائیڈ جے روڈ والی سائیڈ جاتا ہے رائٹ سائیڈ پر جنہا با آگئے تو یہ والا ہوتر یہاں پر ٹلیور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت دور دیتا ہے میں پر بھی نظر آ رہا ہوگا بہت دور کا آرڈ ہے اس لیے کر لیا ہے کیونکہ یہ میرے اپنے علاقے والی سائیڈ پر ہے تو تین سو بتیس پر کا یہ ایک آرڈ ہے شکل پر ختم ہونے والی ہے اور ہوں بھی مگر سے بہت دور تو اس کا مجھے فائدہ ہے اس کو میں ایسل کر لیا ہے یہ لاسٹ آرڈ ہوگا میرا جو کہ ایک ہی تین سو بتیس پر ہے اب ٹائم تقریبا ساڑھے گیرہ ہو گئے ہیں اور میں اپنا لاسٹ آرڈ لینے کے لیے آگیا ہوں اس فارمیسی پر اس کا نام سمجھ نہیں آیا ڈیواغو کیا نام ہے تو اندر چلتے ہیں اپنا آرڈ لے لیتے ہیں یہاں سے وہ پانڈا ایک اور بھی کھڑا ہے تو یہ آرڈ یہاں سے لینا اور یہ بہت دور جانا ہے گلشراوی والی سائیڈ پر ساندہ والی سائیڈ پر میں نے اپنا لاسٹ آرڈ لیا یہ واپس جی پیو چوک آیا پھر مار روڈ سے جا کر یہ والا آرڈ میں نے ریلیور کیا راستے میں ٹرافک بھی جام تھی کیونکہ رات کو ٹرک بھی بہت آ جاتے ہیں تو اب میں آپ کو میپ پر بتا دیتا ہوں یہ راستہ یہاں سے پہلے سیدھا شملہ پاری پھر وہاں سے مار روڈ مار روڈ سے سیدھا لئر مار روڈ وہاں سے ایمیو کولیج کے ساتھ ساندہ روڈ سے جا کر یہ والا آرڈر ریلیور کر دیا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میری آج شفٹ میں نے لگائی تھی تین گھنٹے کی اس میں ٹوٹل آرڈر کتنے ہوئے ٹوٹل کی پیمنٹ کتنی بنی اور فیول کے پیسے نکال کے میرے پیسے کتنے بنے تو تین گھنٹے میں نے کام کیا اس میں میں نے ساتھ آرڈر کی آپ کو سائٹ پہ یہ سکرین شوٹ بھی شو رہا ہوگا جتنے آج کی میں نے آرڈر کی جتنے جتنے ان کے پیسے تھے پہلا آرڈر تھا میرا نائنٹی ون کا اس کے بعد تقیباً چار آرڈر میرے ہنڈرڈ پلس تھے کوئی ایک سو دو کا کوئی ایک سو چار کا ایک آرڈر سیونٹی ایٹ کا تھا اور لاسٹ آرڈر جو تھا میرا وہ تین سو بتیس روپے کا ایک آرڈر تھا کیونکہ میں دور سے اپنے گھر والی سائٹ پہ لے کے آیا تو ان سارے آرڈرز کی جو ٹوٹل آمورٹ میں نے کیا وہ بنی ہیں نو سو تیرہ روپے اس میں سے اگر میں فیول کے پیسے نکالتا ہوں تو میرا تقیباً دو سو پچاس کا فیول لگا آج تو وہ نکال کے میں نے آج کمائیا چھ سو ساٹھ روپے تین گھنٹے کام کر کے فوڈ پانڈا پر تو اس کو اگر گھنٹے کے حساب سے دیکھا جائے تو دو سو بیسو روپے پار گھنٹا بنتا یہ جو میں نے کمائے ہیں فیول وغیرہ نکال کر اس میں ابھی فیول انسینٹیو ایڈ ہوگا جو کہ ویکلی ایڈ ہوگا پچاس ایڈر پہ آٹھ سو اور اسی طرح سیمٹی فائیو ایڈر پہ بارہ سو اور اگر ہفتے کے سو ایڈر کرو تو پھر وہ سولہ سو دیتے ہیں تو یہ فیول انسینٹیو ایڈ ہوگا اس میں پھر میری ویکلی پیمنٹ بنیں گی تو اس فیول انسینٹیو کے بغیر میں نے آج جو کمائے ہیں وہ چھ سو ساٹھ روپے کمائے ہیں تو ٹپ اس میں ایڈ نہیں ہوئی ٹپ کے بغیر میں نے پتایا ٹپ ملی بھی نہیں تھی تو چھ سو ساٹھ روپے میں نے کمائے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ